اسلام علیکم ناظرین وکار ورلڈ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں افغانستان کے دس قدیم اور خوبصورت ترین شہروں کے بارے میں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ٹین قابل قابل افغانستان کا دارال حکومت اور سب سے بڑا شہر ہے یہ ملک کے مشرقی حصے میں صوبہ قابل میں واقع ہے قابل کی ایک طویل اور بھرپور تاریخ ہے جو پینتی سو سال پرانی ہے اس نے اپنی پوری تاریخ میں تجارت ثقافت اور سیاسی طاقت کے ایک اہم مرکز کے طور پر کام کیا ہے نمبر نائن ہرات ہرات ایک افغانستان کا شہر ہے جو مغربی افغانستان میں واقع ہے یہ صوبہ ہرات کا دارال حکومت اور ایران کی سریعت کے قریب واقع ہے ہرات کی ایک بھرپور تاریخ ہے اور یہ اپنی تاریخ مقامات ثقافتی ورثے ایک متحرک بازاروں کے لیے جانا جاتا ہے نمبر ایٹھ مزار شریف مزار شریف شمالی افغانستان میں واقع ایک شہر ہے یہ صوبہ بلکہ دارال حکومت ہے اور ملکہ چوتھا سب سے بڑا شہر ہے مزار شریف کا نام کا مطلب فارسی میں نوبل مزار یا نوبل قبر ہے عریقی طور پر مزار شریف خطے کا ایک اہم ثقافتی اور تجارتی مرکز رہا ہے یہ اپنی قدیم تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے اور کئی ہزار سال سے عباد ہے اس شہر نے مختلف سلطنتوں اور تہذیبوں کو اروج اور زوال کا مشاہدہ بھی کیا ہے نمبر سیون بلک بلک جسے قدیم زمانے میں بیکٹرا بھی کہا جاتا ہے شمالی افغانستان میں واقع یہ ایک اہم شہر ہے یہ خطے کی قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اور اس کی ایک برپور تاریخ ہے جو کئی ہزار سال پر محیط ہے نمبر سکس بامیان بامیان ایک صوبہ ہے جو وستی و افغانستان میں واقع ہے یہ ہندوکش پہاڑی سلسلے میں واقع ہے اور اپنی شاندار قدرتی خوبصورتی اور برپور ثقافتی تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے صوبے کے دارال حکومت بامیان بھی کہا جاتا ہے جو کہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً بیس ہزار افراد پر مشتمل نمبر فائیو کندوز کندوز شمالی افغانستان کا ایک صوبہ ہے اور یہ اس کے دارال حکومت کا نام بھی ہے یہ صوبہ ملک کے شمال مشرق حصے میں واقع ہے جس کی سرید شمال میں تاجکستان اور ہمسایہ صوبوں جیسے بلغان تخار اور بدخان سے ملتی ہے نمبر فور جلال آباد جلال آباد ایک شہر ہے جو مشرقی افغانستان میں واقع ہے یہ صوبہ نگرہار کی دارال حکومت کے طور پر کام کرتا ہے اور پاکستان کے سرید کے قریب خوبصورت وادی جلال آباد میں واقع ہے اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے اور یہ صدیوں سے تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز رہا ہے نمبر تری کندار کندار ایک شہر ہے جو جنوبی افغانستان میں واقع ہے یہ صوبہ کندار کا دارال حکومت اور قابل کے بید ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے کندار کے کئی ہزار سال پرانی تاریخ ہے اور یہ خطے میں تجارت ثقافت اور سیاسی ثاقت کا ایک اہم مرکز بھی رہا ہے نمبر ٹو غزنی غزنی مشرقی افغانستان میں واقع ایک تاریخی شہر ہے یہ صوبہ غزنی کے دارال حکومت کے طور پر کام کرتا ہے اور اس کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت یہ شہر قابل کندار ہائوی پر واقع ہے جو افغانستان کی دارال حکومت قابل سے تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے نمبر ون پغمان پغمان زلہ افغانستان کے صوبہ قابل میں واقع ہے یہ افغانستان کی دارال حکومت قابل سے تقریباً بیس کلومیٹر مغرب میں واقع ہے پغمان اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے جس میں سرسبز و شاداب وادیوں باغات اور علاقے کے آس پاس کے پہاڑ بھی موجود ہیں